موسیقی بنتی ہے اور پھر جس طرح سے یہ خبریں وائرل ہوتی ہیں کیا بھارت کا مسلمان نہیں جاتا وہ ہندوستان میں رہنا چاہتے ہیں اور اگر ابھی کچھ جائن دوستوں آپ سبھی کا ہاردک سوگت ہے انڈیا ہے بھارت پہ آشا کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ بہت اچھ ہوں گے تو آج ہم آپ کے لئے ایک لیٹسٹ ایک انٹرسٹنگ اور ایک بہت ہی دمدار ویڈیو لے کر رہے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے بھارت کی بیٹی اور سپریم کٹ پاکستان کی مشہور پترکار اور یوٹیوبر شہلا کھان کو یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہوگی آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملے گا تو اس انتق دیکھیں اور چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم اپنی سی لیٹسٹ دمدار اور نولیجبل ویڈیوز لاتے رہیں تو چلیے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور انت میں اس کے بارے میں بات کریں گے جائے ہند جائے بھارت وہاں پر بھگدر مچایا تو مچایا اس کے بعد گھر میں جا کر کے باہر سے باہر سے تالہ لوگ کون کرتی ہیں ان کے گھر کی مہلائیں ہجابن جہادن اسی لیے میں ہجابن کو جہادن بولتی ہوں باہر سے لوگ کر دیتی ہیں اس کے بعد اور پولیس بھی دیکھیں صورت کی کتنی ایکٹیو ہے انہوں نے جتنے گھروں میں جا کر کے رات میں ریڈ کیا ہے سب کا ویڈیو گرافک کیا ہے تاکہ کوئی ایلیگیشن ان کے اوپر نہ آئے کیونکہ یہ مسلمی مہلائیں جو ہے وہ کسی کے اوپر بھی ایلیگیشن ڈال سکتی ہیں یہ جو ہجابن جو ہوتی ہیں نا یہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں جو پڑھی لکھی شکشت موڈن جو لڑکیاں ہوتی ہیں جو کسی پد پروفائل پر ہوتی ہیں وہ بہت ٹرانسپیرنٹ بات کرتی ہیں لیکن جتنی یہ ہجاب والی اور جماغ میں اور ان کے بھیتر میں بہت سارے خورافات جمع ہوتے ہیں اور وہ خورافات ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ جب لوگوں کو ارسٹ کرنے کے لیے پولیس گئی تو انہوں نے دکھایا بزابتے ویڈیو گرافک کر کے کہ دیکھو باہر سے تعلہ لگا کر کے انہوں نے رکھا ہے تاکہ لوگوں کو لگے کہ اندر بھیتر میں کوئی ہے ہی نہیں اور ان لوگوں نے دروازہ پٹک پٹک کر کے تیتیس لوگوں کو ارسٹ کیا اور جب وہ ارسٹ ہوئے ہیں تو پتا چلا کہ تیتیس کے تیتیس مسلمان ہیں جب ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم نے کیوں پتربازے کی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کفر ہے خود پرستی تو کفر ہے ارے بھئی تمہارے لیے ہے نا تمہارے لیے جیسے میرے لیے جیسے نماز بہت بڑی چیز ہے میرے لیے حج کرنا بہت بڑی ہے ہر ریلیجن کا ریسپیکٹ ضروری ہے لیکن مسلمان کے بات کے سارے مسلمان برے بھی نہیں ہوتے اچھے بورے ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن ناجی جی میرے یہاں پہ ایک تلق سوال ایک یہ آپ سے یہ ہے کہ بھارت کو ازادی ملے اٹھتر سال ہو گئے کہ ان اٹھتر سالوں میں بھارت کا مسلمان کیا بھارتی ہندو کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہے جب بھی کوئی فیسٹیول ہوتا ہے ایسی خبریں سامنے آتے اور پھر یہ نہ صرف خبر بنتی ہے بلکہ بریکنگ نیوز بنتی ہے اور پھر جس طرح سے یہ خبریں وائرل ہوتی ہیں کیا بھارت کا مسلمان نہیں جاتا وہ ہندوستان میں رہنا چاہتے اور اگر وہ نہیں رہنا چاہتا تو پھر یہ پاکستان کیوں نہیں آ رہے میں تو کہہ رہی ہوں پاکستان چلے جاؤ تالیبان چلے جاؤ افغان چلے جاؤ سیریا چلے جاؤ خطر چلے جاؤ ایران چلے جاؤ سعودی اربیہ چلے جاؤ میں تو کہہ رہی نیشنالیٹی نہیں نا وہاں ملے گی گلف نیشنالیٹی نہیں ملے گی اور گلف والے accept بھی تو نہیں کریں گے دوسری چیز میں اور بتانا چاہتے ہیں جی کہ ہمارے مسلم کنٹریز میں جن ہندووں کو دکھت ہو رہی تھی جیسے پاکستان میں بانگلہ دیش میں جن کو دکھت ہو رہی ہے انہوں نے اپنے آواز کو اٹھایا اور کہا کہ بھارت ہمیں بلائے اور ناغرکتہ دے تو بھارت کی سرکار نے سیٹیزنشپ امینمنٹ ایکٹ کو ایمپلیمنٹ کر کے ان اتیاشارت ہندووں کو بلائیا اور بلا کر دیرے 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 کر کے ناغرکتہ دے دیرے لیکن ان مسلمانوں نے تو کبھی بھی نہیں کہا نہ ہی بھارت کے سربوچھے نیائے پالکہ کو کہا نہ ہی یو این کو کہا نہ ہی انٹرنیشنل کورٹ کو کہا اور نہ ہی آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کے مارفت سے ان کے دوارہ سعودی اربیا کو کہا کہ بھائی ہمیں الگ الگ سنتاون مسلم دیشوں میں ہمیں ارجسٹ کروا دو ہمیں ناغرکتہ دلوا دو نہیں کریں گے کیونکہ مسلم دیشوں میں اسلامی پنشمنٹ بھی تو ہے تو پھر یہ آرام سے بھلاککار کیسے کریں گے پھر آرام سے یہ جھوٹ کیسے بولیں گے آرام سے یہ چوری کیسے کریں گے اب دوسری بات آتی ہے کہ یہ ملناوں کے اسلام کو مان مان کر کے یہ ہر جگہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ بن کر کے رہنا چاہتے ہیں اور اس جگہ کو پتہ کرنا چاہتے ہیں اور اسلامی دیش بنانا چاہتے ہیں حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی آنکھوں نہیں نہیں یہاں پہ پھر یہ ہے کہ کیا بھارت کا مسلمان بھارت کے اندر غزوہ ہند چاہ رہے سوال کو یہ پیدا ہوتا ہے ہاں ہاں دوہزار تیئیس میں دیوبند سے دیوبند سے دیوبند سے مدنی صاحب کے ڈسک سے یہ بات اٹھی تھی کہ بھارت میں دوہزار سیتالیس تک میں غزوہ ہند ہو جائے گا اور بھارت سے چلما نہیں کریں گے آپ جا کر کے گوگل میں سرچ کیجئے یہ جماعیت علماء ہند ہے یہ سارے آتنکیوں کو بچاتا ہے اپنے پیسے سے مسلمان مسلمانوں کا ایکو لیگل سسٹم چلتا ہے کہ تم پتھر بازی کروگے تم بم ماروگے تم پردرشن کروگے تم نعرہ لگاؤگے ہندوستان تیرے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تم بھارت کے بھارت کے پارلیمنٹ پر تم اٹیک کروگے تم مندروں کو توڑوگے اور وہ ایکو لیگل سسٹم ان مسلمان آتنکوادیوں کو سیف کرتا ہے اپنے پیسے سے احمد آباد میں تقریباً سات سے آٹھ آتنکوادی ارسٹ ہوئے تھے مسلمان جنہوں نے وہاں پر بمباری کی تھی احمد آباد میں جس کو بچایا کس نے تھا جماعیت علماء ہند نے ان کا کیس لڑا تھا جماعیت علماء ہند نے اب ابھی دیکھئے فاروق عبداللہ وہ ابھی بھی راگ علاپ رہے ہیں کہ کیا نام ہے اس کا کس کا برحان وانی اور آپ کا عفضل گروہ فاروق عبداللہ آرام سے راگ علاپ رہے ہیں کہ عفضل گروہ کو فاسی نہیں ہونی چاہیے تھی ان کو ان کو کمی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ جموین کشمیر میں الیکشن چل رہا ہے اب فاروق عبداللہ کو یاسن ملک کی کمی ہو رہی ہے برحان وانی کی کمی محسوس ہو رہی ہے افضل گروہ کی کمی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ یہ لوگ pro اور proper آتنگ وادی تھے جو ہمیشہ فاروق عبداللہ کو جھولی میں ان کو cheer لا کر کے دیا کرتے تھے اور vote لا کر کے دیا کرتے تھے اب کیونکہ نہ برحان وانی ہے نہ یاسن ملک ہے اور نہ ہی یاکوب میمن ہے اور نہ ہی افضل گروہ ہے تو فاروق عبداللہ کی جیت جو ہے ان کو ہر میں سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھئی یہ بڑے بڑے آتنکوادی اور لشکر تیبہ کا سمرتن تو میرے پاس ہے نہیں حالانکہ عمر عبداللہ ابھی صرف دو ہفتے پہلے یو ایس کے ڈیپلومیٹ سے ملے ہیں اور کس آتنکواد چیزوں کو سٹریٹیجی کو سیٹ کرنے کے لیے ملے ہیں وہ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے اب آپ دیکھئے اندور کے مدی پردیش میں اندور مدی پردیش کے اندور میں وہاں پر تیج کا گنیش پوچا کے دوسرے ہی دل تیج کا تہوار منایا جاتا ہے اور جو سناتن دھرم کی ماننے والی بیویوں کے لیے مطلب دھرم پتھنیوں کے لیے بہت بڑا تہوار ہوتا ہے جس میں ان کا ورت جو ہوتا ہے وہ بہت ہی سٹرونگ اور ہارڈ ہوتا ہے بہت ساتھ جس میں وہ مہنی لگاتی ہیں اپنے بیٹے کے لیے اور اپنے پتی پرمیشور کی لمبی عمر کے لیے وہ بہت ساری پراغنائیں کرتی ہیں جل اور ان کا ایک ڈروپ اور ایک دانہ بھی ان کے پیٹ میں نہیں جاتا ہے اور کئی گھنٹے نہیں جاتا ہے تیج کا تہوار اتنا بڑا ہوتا ہے اور جتنی بھی سناتن دھرم کی ماننے والی مہلائیں ہیں وہ بلکل دلہن کی طرح سجتی ہیں اب ایسے میں وہ آیوجن ہو رہا تھا اس آیوجن میں پچاس ساٹھ مسلمان یوبک جو ہے وہ کرتے ہیں اور انٹر کر کے انہوں نے عورتوں کو مہلائوں کو لڑکیوں کو مولسٹ کرنا سٹارٹ کر دیا جب انہوں نے چلانا سٹارٹ کیا اس پورے تیج کے تہوار کے ڈیوریشن میں جب مہلائوں نے چلانا سٹارٹ کیا کہ یہ کون لوگ گھوز گیا ہے جو ہمارے شریر کو اتنے اتنے گلت طریقے سے ٹچ کر رہا ہے تو پھر پولیس پرساشن آئی اور ان میں سے انہوں نے چودہ پندرہ لڑکوں کو عرسٹ کیا باقی بھاگ گئے پہلے انہوں نے اپنا نام سناتن دھرم کا بتایا ہندو دھرم کا نام بتایا جب ان کے آدھار کاڈ ملے اور جب ان کے گھر والے ان کو ڈھونٹے ڈھونٹے آئے تو پتا چلا کہ وہ چودہ پندرہ لڑکے جو اندور پولیس نے پکڑے تیج کے تہوار میں وہ سب کسام مسلمان تو پھر یہ گنگا جمنا تہزیب جو ہے تو کیا یہ کمزور ہوتی دکھائی دے رہی ہے کہ ہندو جو ہے وہ اپنے ریلیجس فیسٹیول کو منائیں گے ازادی سے ان مسلم اپنے منائیں گے تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں پھر کہیں نہ کہ یہ ڈاؤٹ بھی آتا ہے کہ یا وہ جو چیزیں دنیا کے سامنے ہیں کہ بھارت کے اندر گنگا جمنا تہزیب ہے جو کہ بڑی خوبصورت ہے کیا اس کو بھی کوئی خطرہ ہے बनے ڈاؤٹ trailers ایک فیک ممہ próxima इस میں بھائی مسلمان ہی تھا اور چارا جو تھا وہ ہندو تھا جیسے اطنائیہ کا گلہ رہتا گیا اور ہزاروں لاکھوں ایسے cases ہیں جس میں مسلمانوں نے جا کر کے ہندووں پر گلہ رہتا ہے ہندو بیٹیوں کی بوٹیاں کی ہیں آپ آفتار والا وہ پورا ڈیٹیلز نکالیے اس میں شردہ کی بوٹیاں کر کے وہ فریز میں رکھا تھا راجستان کے کنیہ کا کیسے گلہ رہتا تھا اور ویڈیو بھی کیا تھا اور خون لگے چاکو اور تلوار کے ساتھ اس نے ویڈیو گرافی بھی کی تھی کہ ہم نے اسلام کی جسٹیفیکیشن پر ہم نے گلہ رہتی دیا یہ پروپکنڈا ہے گنگا جمنی تیزی یہ دیکھیں جب کانگریز کی سرکار 53 سال تھی تب تک کیونکہ ان کو گھیرہ بندی چاہیے تھا ان کو مسلمانوں کی جہادی تالیبانی آتنگ کی حرکتوں کو وہ ایکسپٹ کر رہے تھے اب کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے کیندر میں وہ لائن آرڈر چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں مسلمان اپنے حساب سے خوش رہے اور ہندو کو تم اپنے حساب سے خوش رہنے دو اور یہ جس مسلمانوں کو کہیں پسند نہیں ہے اب آپ دیکھئے دو دن پہلے عمران خان کی پارٹی نے پردرشل کیا بڑا پوری رات پورا دن بم گولی بارود چلا بم چلانے والا بھی مسلمان اور بم کھانے والا بھی مسلمان آپ کے یہاں یہی ہوا اب تالیبان میں دیکھ لیجئے کہ تالیبان کی سرکار نے گورنمنٹ نے کیا کیا ہے اپنی مسلمان مہلاؤں کے سارے لیگل رائٹ کو انہوں نے ختم کر دیا کہ مسلمان بیٹھیاں اور مہلائیں اوچھی آواز میں بات بھی نہیں کر سکتے ہیں باہر بھی نہیں نکل سکتے ہیں تو جب مسلمانوں کو کوئی نہیں ملتا تو پھر وہ فرقے کے نام پر آپس میں لڑتے مڑتے کرتے تو یہ ان کا نیچر ہے یہ ان کو اورا ہے دوسری بات ہے کہ مسلمان جو بھارت میں رہ رہے ہیں ان کے دماغ میں یہ چیز مسلمان کلیرک اور پریچر نے ڈالا ہوا ہے اور مسلمان نیتاؤں نے ڈالا ہوا ہے کہ یہ کافر اور یہ لڑاتے رہتے اور بچارے ماسوں مسلمان میں ابھی بھی کہوں گی کہ یہ ان کے بہکاوے میں آئے ہوئے ہیں اور اپنی اپنی زندگی کو تباہ اور برپاہ کریں بلکل قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے بلکل صحیح بات آپ نے کی پیٹی آئے کے جلسے کی بات کی ڈیفینٹی پندال میں بچے بھی مجود تھے عورتیں بھی مجود تھے اور جس طرح سے انہوں نے شیلنگز گن کا استعمال کیا بہت برا ہوا جو بھی ہوا دوسری خبر ہم آپ سے جسکس کریں گے کہ راہل گانڈی نے کیونکہ انڈیا دوستو آشاء کرتا ہوں کہ ویڈیو کو آپ نے انتک دیکھا ہوگا اور ہمیشہ کی طرح نازیہ لائی خانجی کے دمدار اور بیبا کے انٹرویو آپ کو کافی پسند آئے ہوگا اور اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا جہاں پہ آپ نے دیکھا نازیہ خانجی نے کیونکہ خود ایک مسلمان پریوار سے آتی ہیں انہوں نے بھارت کے جو شانتی دوتھ ہیں ان کو ایکسپوز کیا اور خاص کر بات کی ہندو مسلم بھائی چارے کے بارے میں تو اس کے بارے میں آپ کے کہاں ویچار ہے آپ اپنے ویچار ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور باتائیں اور ایک بار پھر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم اپنے سی لیٹسٹ انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ ویڈیوز لاتے رہے تو چلیے پھر ملیں گے ایسی کسی زبودست اور دمدار ویڈیو میں تب تک اپنا دھیام رکھئے جائے ہند جائے بھارت